حجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مصرمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپری ختمت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے میرے ساتھ ملکے درشتری پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ السیدینا و مولانا محمد و علیہ السیدینا و مولانا محمد کما تحب و ترب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کون کون سے حفاظتی ٹیکہ جات لگوانے ہیں اور احباب کی وزارش تھی کہ ہمیں ایک سال کا ویکسینیشن کا پلان بنا دیں وہ پلان انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اگر آپ مارکیٹ سے نئے جنور لے کے آتے ہیں تو پھر ان کا پلان کیا ہوگا ویکسین جو ہے کس نام سے ملتی ہے اس کو لگانا کیسے ہے گوشت میں لگانا ہے یا خال کے نیچے لگانا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی پیکنگ کیا آتی ہے یہ سارے چیزیں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پہ جو ہے آپ کو بتائیں گے اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ بھینسوں میں کون سی ویکسین ضروری ہے اور کروس کی گائیوں میں کون سی ویکسین ضروری ہے اور پیور بریڈ کے جو جانور ہیں ولیٹی ان میں کون کون سی ویکسینیشن جو ہے ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو چند ویکسینیشنز دکھا دیتا ہوں جو میں اپنے فارم پہ استعمال کر رہا ہوں میں ایک دفعہ یہاں پہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویکسینیشنز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ہے جو ہم اپنے فارم پہ استعمال کرتے ہیں آپ ان کا کوئی سا متبادل اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو میں بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ نے یہی استعمال کرنی ہے آپ ان کا متبادل بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ تو سب سے پہلے دیکھیں جی ویکسین نمبر ون یہ پہلی ویکسین جو ہے یہ بار ویک ٹین کے نام سے ہے یہ کلوس ٹریڈیا کے اگینس استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس میں چوڑے مارک کی خلاف بھی قوت مدافعت ہے اور اس میں یکدم آپ کو ایک بات پتا دیتا ہوں کہ جانور جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا یکدم اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے سرڈن ڈیکس میں چلے جاتا ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو یہ کلوس ٹریڈیا کی جو ویکسین ہے بار ویک ٹین یہ پچاس اینیملز کی ڈوز ہے اور بتیس ہزار پانچ سو روپیائیس کا ریٹ ہے دو سیسی جو ہے آپ نے کھال کے نیچے لگانی ہے اور چھے سو پچاس روپے جو ہے ایک جاملر کی خوراک بنتی ہے اب دیکھیں ویکسین نمبر دو جو دوسری ویکسین ہے جی یہ ال ایس ڈی آریا یہ لمپی سکن ویکسین ہے مارکٹ میں بہت ساری ویلیبل ہیں ہم آج کل مصطفیٰ برادر سے لے رہے ہیں یہ پچاس اینیمل کی ڈوز ہے اور پچیتر سو کی وائل ہے ایک سی سی جو ہے آپ نے کھال کے نیچے لگانی ہے اور ڈیڑھ سو روپیائی جو ہے ایک اینیمل کی ڈوز بنتی ہے جو پہلی ویکسین آپ کو بتائی تھی یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بچوں میں چھوٹی عمر میں اور جو لمپی سکن کی جو ویکسین ہے یہ بھی آپ بچوں میں چھوٹی عمر میں استعمال کر سکتے ہیں ویکسین نمبر تین تیسری ویکسین ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں ویل کا بخار جنور بیٹھ جاتا ہے تین دن تک وہ کھڑا نہیں ہو پاتا اور بھی اس کی کئی ساری علامات ہیں تو یہ جو ویل کی ویکسین ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بیف بولتے ہیں یہ مارکٹ میں جو ہم استعمال کر رہے ہیں ایفیمر کے نام سے آتی ہے اس کے علاوہ بھی دو تین برینڈز اور ہیں تو یہ جناب علی اس کی تین ڈوزز بھی اویلیبل ہیں اور دس ڈوزز کی پیکنگ بھی اویلیبل ہے اور دو سیسی جو ہے کھال کے نیچے لگائی جاتی ہے اس کی ایک ڈوز کی قیمت جو ہے تیرہ سو بھی ہے چودہ سو بھی ہے اور سولہ سو بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا برینڈ استعمال کرتے ہو بچوں میں چھوٹے بچوں میں چھے بہینے کی عمر کے بعد یہ ویکسین آپ استعمال کر سکتے ہیں جو بچے چھے ماہ سے چھوٹے ہیں ان کو یہ ویکسین لگانے کی ضرورتیں نہیں ہیں ویکسین نمبر چار چوتھی ویکسین موکھر کی سارے جانتے ہیں موکھر کون نہیں جانتا تو اس میں جو ہم استعمال کر رہے ہیں آریا ویک آئل بیسٹ استعمال کر رہے ہیں آریا ویک جو ہے ایکوس بیسٹ بھی آتی ہے لیکن ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ آئل بیسٹ ہے پچیس جنوروں کی خلاب یوں ہے چھے ہزار روپے کی ویکسین کی وائل ہے دو سیسی آپ نے گوشت میں لگانی ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آئل بیسٹ ویکسین ہے یہ آپ نے دیپ انٹر مسکلر کرنی ہے گوشت میں لگانی ہے اور یہ دو سو چالیس روپے کی جو ہے یہ دوز بنتی ہے چھوٹے بچے کو بھی آپ یہ ویکسین لگا سکتے ہیں ویکسین نمبر پانچ جی پانچ بھی ویکسین جو ہے یہ ایچ ایس ہے جس کو آپ گل گھوٹو بولتے ہیں اور جو گل گھوٹو کی ویکسینیشن ہے بھائیہ یہ مارکٹ میں پاموسان بھی ہے سنہ لی باٹری کی اور نیو بیک ٹرینر بھی ہے اور مصطفہ بردر کی بھی ہے جو ہم اپنے فارم پہ استعمال کر رہے ہیں وہ نیو بیک ٹرینر استعمال کر رہے ہیں یہ پچاس اینیمل کی ڈوز ہے تین ہزار پیا اس کا ریٹ ہے دو سیسی آپ نے لگانی ہے کھال کے نیچے اور یہ ساٹھ روپے کی ڈوز بنتی ہے ویکسین نمبر چھوٹے بچے کو لگا سکتے ہیں اگلی ویکسین ہے جی کیٹل ماسٹر گولڈ یہ عمومی طور پہ امریکن کیٹل میں میں ضرور لگواتا ہوں جو امریکن ہالسٹین فریزین ہے آسٹریلین میں یا ڈچ میں اس کا میں اتنا استعمال نہیں کرتا یہ ریسپریٹری بیماریاں جو ہیں جن کا تعلق سانس کے ساتھ ہے پھے پھڑوں کے ساتھ ہے تو یہ اس میں استعمال کی جاتی ہے یہ تھوڑی مہنگی ویکسین ہے پچیس اینیمل کی ڈوز ہے بیالیس ہزار پانچ سو روپے کی اویلیبل ہے پانچ سیسی لگائی جاتی ہے کھال کے نیچے اور یہ سترہ سو روپے کی ڈوز ہے یہ بھی ویکسین جو ہے آپ چھوٹے بچے کو لگا سکتے ہیں ویکسین نمبر ساتھ ساتھی ویکسین جو ہے بروسیلا بروسیلا یہ جانور جو بچے پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بروسیلا کی ویکسین جو ہے یہ بھی ہم مصطفی بردر کی آر بی ففٹی ون استعمال کر رہے ہیں پانچ اینیمل کی ڈوز ہے پانچ ہزار پیا ریٹ ہے دو سیسی اس کی جو ڈوز ہے وہ کھال کے نیچے لگائی جاتی ہے اور ایک ہزار روپے جو ہے اس کی ڈوز کی قیمت ہے تو یہ ویکسینیشن جو ہے آر بی ففٹی ون آپ نے چھے سے آٹھ مہینے پہ آپ نے بچی کو کرنا ہے اور جو جانور آپ کا بچہ دے بچہ دینے کے بیس سے اکیس دن کے بعد آپ اس کو یہ ویکسین کر سکتے ہیں تو یہ جتنی بھی ویکسینیشن آپ کو بتائی ہے یہ ساری کی ساری ویکسینیشن کی اگر کاسٹ جمع کر لیں تو دس ہزار چار سو چالیس روپیہ جو ہے اس کی جو ہے کاسٹ تقریباً دس ہزار آپ لگا لیں یہ اتنی کاسٹ اس کی سالانہ بن جاتی ہے ایک اینیمل کے اوپر اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ میں نے ٹیبل بنایا ہویا یہ کائنلی نیچے کر دی جائے گا یہ ٹیبل آپ کو رکھا رہے ہیں کہ یہ سالانہ چارٹ ہے کہ کون سے مہینے میں آپ نے کون سی ویکسین کرنی ہے جنوری کا مہینہ جی فری ہے کوئی ویکسین نہیں ہے پروری کا مہینہ بھی فری رکھ دی ہے کوئی ویکسین نہیں ہے مارچ کے مہینے میں دو ویکسینیشنز کر رہے ہیں آپ ایف ایم ڈی جس کو مو کھور کہتے ہیں اور لمپی کی ویکسین جس کو جو پیچھے بڑا ایشو بنا تھا تو ایف ایم ڈی اور لمپی کی ویکسین کریں گے ایک ویکسین سے دوسرے ویکسین میں جو ہے پندرہ ڈیس کا گیپ کافی ہے تو پندرہ دن کے فرق سے جو ہے آپ یہ دو ویکسینیشن کر سکتے ہیں ایپرل کے مہینے میں ہم کریں گے گل گوٹو کی ویکسین ٹھیک ہے جی ایچ ایس جو ہے اور مئی کے مہینے میں ہم دو ویکسینیشن کریں گے ایک کا نام ہے بیف اور ایک کا نام ہے کلاؤس کیڈیا جو بیف ہے اور کلاؤس کیڈیا بارویک ٹین کے نام سے آتی ہے تو پھر وہی پندرہ دن کا جو فرق ہے آپ دو ویکسینیشنز کے بیچ میں کر سکتے ہیں جون میں جو ہم کریں گے وہ کیٹل ماسٹر گولڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اور جولائی کا مہینہ فری ہماری کوشش ہوتی ہے ایکسٹریم جو ہمارے گرم مہینے اس میں ویکسین کو فری کر لیا جائے جولائی میں کوئی ویکسینیشن نہیں اگست میں کوئی نہیں سٹمبر میں جو ہے دوبارہ آپ موکھور کی ویکسین جو ہے رپیٹ کریں گے اکتوبر میں دوبارہ ایچس کی ویکسین رپیٹ کریں گے ڈومبر میں دوبارہ کلوسپریڈیا کی ویکسین رپیٹ کریں گے اور دسمبر میں جو ہے آپ کیٹل ماسٹر گولڈ کی ویکسین جو ہے رپیٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک یہ لمپی اور ایک یہ بیف ان کے علاوہ جتنی بھی ویکسینیشنز ہیں یہ سال میں دو دفعہ لگ رہی ہیں اور یہ میں نے نیچے بروسیلا کا لکھ دیا ہے چھے سے آٹھ مہینے کی بچی کو لگائیں اور بچہ دینے کے اکیس دن بعد جو ہے اپنی گائے کو آپ یہ ویکسین لگا سکتے ہیں اب اس میں اگلی بات سن لیجئے کہ جو بھینسے ہیں بھینسوں میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ نہیں تو تین ویکسینیشنز کروالیں ایک ایف ایم ڈی کروالیں ایک آپ ایچس کروالیں اور تیسری آپ کلوسپریڈیا کروالیں بس یہ تین ہی کافی ہیں بھینسے سٹرونگ ہوتی ہیں زیادہ مسئلان کو نہیں بنتا اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن کیٹل میں ساری ویکسینیشنز ایک اضافی ہے کیٹل ماسٹر گولڈ جو آپ کروائیں گے اور جو آپ کے پاس ڈچ یا آسٹریلین فریزین ہیں اس میں اگر آپ کیٹل ماسٹر گولڈ نہیں بھی کرواتے تو کوئی حرج نہیں ہے تو یہ بیسک ویکسینیشنز ہے جو فارمز پہ کی جاتی ہیں اگر کسی بندے کو مسئلہ ہے اپنے فارم پہ کہ اس کے بچے پیدائش کے بعد ان کے بچوں کو ڈائریہ ہو جاتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہوتا اور سبز رنگ کا ڈائریہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آپ گائے کو بچہ دینے سے ایک مہینہ پہلے روٹا گال ویکسین جو ہے وہ لازمی کروائیں ٹھیک ای ڈی لیکن یہ سارے فارم نہیں کرواتے ہم اللہ کا شکر ہمارے پاس جو ہیں اکثر فارم سپیس کا ایشو نہیں ہے ہم بھی نہیں کرواتے لیکن اگر آپ کے بچوں میں پرابلم ہے تو آپ یہ روٹا گال ویکسینیشن جو ہے یہ ضرور کروائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ جامور مارکٹ سے لے کر آئے ہو ابھی وہ نیا نیا آپ کے پاس آیا ہے اور نیا نیا جامور جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی ویکسینیشن جو ہے آپ کیسے بنائیں گے تو یہ میں آپ کو لکھ رہا ہوں جی مثال کے طور پہ آج آپ جامور مارکٹ سے لے کے آتے ہو یہ نیشے کر دیجئے گا آج آپ مثال کے طور پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ پانچ اپرل ہے اگر آپ پانچ طریق کو جامور لے کے آتے ہیں تو آتے ہی جناب آپ نے چوبیس ریٹ تاریس گھنٹے میں اس وقت آپ نے آتے ہی جو ہے ایفرم ڈی کی ویکسین کروا دیں گے یاد رکھئے گا پھر آپ بیچ میں جی ایک ہفتے کا گیپ دیں گے سیون ڈیس کا پھر بارہ اپرل کو جو ہے آپ اس کو جو ہے کلوس ٹیڈیا کی ویکسین کروا دیں گے ٹھیک ہے جو بار ویک ٹین کے نام سے آتی ہے بار ویک ٹین یہ ہیلٹن والوں کی ٹاکسی پرا بھی آتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بارہ کے بعد جی انیس اپرل آ گیا جی انیس اپرل کو جو ہے آپ نے جو ویکسین استعمال کرنی ہے وہ آپ نے یہاں پر جی استعمال ایچس کی ویکسین جو ہے استعمال کرنی ہے گل گو ٹو گی انیس اپرل کے بعد جو ہے چھبیس اپرل آ گیا یہ میں ایک ایک ہفتے کا گیپ جو ہے بیچ میں ڈا رہا ہوں چھبیس اپرل کو آپ نے جو ہے وہ بیف کی ویکسین کروا دینی ہے اور پھر آپ کے پاس آ گیا جی چھبی چار تین مئی کو آپ نے لمپی کی ویکسین جو ہے وہ اس کو کروا دینی ہے اگر آپ کے پاس امریکن کیٹل ہے تو پھر دس مئی کو آپ اس کو کیٹل ماسٹر گولڈ بھی کروا لیں تو اچھا اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس آگی بھینس ایک دو تین کافی ہیں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس کراوس کا جانور ہے پیور نہیں ہے ایک یہ کروا لیں دو یہ کروا لیں تیر یہ کروا لیں اور چوتھے نمبر پہ یہ لمپی کروا لیں بس انشاءاللہ حلیز آپ کا گزارہ ہو جائے گا آپ کو مزید ضرورت ویکسینیشن کی نہیں پڑے گی تو یہ تھا جناب توٹل سینیریو ویکسینیشن کا مزید کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ویکسین کے حوالے سے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا انشاءاللہ حلیز آپ کو اس کے بارے میں انفارم کر دیں گے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو قیمتیں ویکسینیشن کی میں نے بتائی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے قیمت آپ کو تھوڑی زیادہ ملے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ کامپنی سے لیتے ہیں اور زیادہ مقدار ملیتے ہیں جب آپ ڈائریکٹ کامپنی سے لیتے ہو زیادہ ڈوزز لیتے ہو تو چیز آپ کو سستی ملتی ہے اس لیے میرا مشرہ یہ ہے کہ اپنے ڈاؤٹ سہبان سے کوالیٹی پر باز ضرور کر لیجئے گا لیکن قیمت پر ان کے ساتھ بحث مت کیجئے گا کیونکہ آپ کو دو چار شے دس بیس ٹوزیں چاہیے تو اس میں دیفنیٹلی آپ کو ریٹ زیادہ لگتا ہے لیجئے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجماز دا گریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ